جھوٹا الزام نمبر تین آج کا آخری ہے انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا اور پھر اگلی دفعہ میں ساتھ جو باقی الزامات بچ گئے ہیں ان کو اڈریس کروں گا ہاں جی اب ذرا تھام لیں اپنے دل کو پہلے دو الزامات کے بعد یہ تیسرا الزام بالکل آبویس تھا ان کا جو میں نے جواب دیا ہے اور یہ تیسرا الزام جو ہے وہ پہلے دو تو بریلوی دیوبندی اور اہل تشیعوں کی طرف سے یہ اہل حدیث کی طرف سے میرے خلاف الزام آیا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے انجینئر محمد علی مرزا اور پھر یہ مشہور کر دیا ہے کہ جی شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس کو گمراہ اور قذاب ڈگلیئر کر دیا تھا میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ الفاظ ان سے کہیں لکھے وے دکھا دیں یا کہیں پہ ریکارڈنگ میں تو میں اپنے سارے معاملات سے رجوع کروں گا اتنی یہ اس قسم کی گنڈی لینگویج گمراہ اور قذاب اور یہ بیسیکلی انہوں نے پھر ایک آڈیو کال ریکارڈ کی تھی وہ بھی دھوکے کے ساتھ کی مجھے اس کے بعد شیخ صاحب نے خود بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ ایک شیطان نے یہ کام کی ہے یہ اس ریکارڈنگ کرنے والے کو انہوں نے شیطان کہا اور وہ شیطان ہمارے اس جیلم شہر میں جو غلام اسوہ زہیر صاحب ہے ان کا شاگرد ہے اجاز ساکی ساکی اس کا تخلص ہے ابو یہیہ نور پوری اس نے یہ دھوکے سے شیخ صاحب کی کال ریکارڈ کی اور کال دیکھیں جب کال شروع ہوتی ہے السلام علیکم سے شروع ہوتی ہے ایک مسلمان کی کال والیکم السلام کے اوپر ختم ہوتی جا کے بیج میں باتیں ہوتی ہیں سوال جواب سوال جواب یہ ایک منٹ کی بھی کال نہیں ہے چند سیکنڈز کی کال ہے کیونکہ اس میں کٹنگ ہوئی بھی ہے یعنی سوال کرنے والے کا سوال بھی کلیر نہیں ہے کہ اس نے کون سے جھوڑ بولے ہیں میرے بارے میں جس کی اگینس وہ فتوے لے رہے ہیں پھر بھی الحمدللہ میں یہ دفاع کروں گا یہ دوہزار بارہ کے اندر شیخ زبیر علی زی صاحب کی وفاظ سے ڈیڑھ سال پہلے یہ کال ریکارڈ ہوئی تھی اور اس میں شیخ صاحب نے تین الفاظ استعمال کیا تین جملے نمبر ایک محمد علی مرزا فضول آدمی ہے یہ ان کا تکیہ کلام تھا جب کسی پر غصہ ہوتا تھا کہتا ہے یہ فضول آدمی ہم بھی بول دیتے ہیں گمراہ نہیں بولا کذاب نہیں بولا جھوٹا نہیں بولا کوئی لفظ نہیں فضول آدمی نمبر دو میں انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیتا ہوں میرا رابطہ اس کے ساتھ نہیں ہے میں نے کافی عرصے سے اس کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا ہے نمبر تین میرا اعلان برات ہے ہر اس چیز سے جو وہ ایسی میری طرف منصوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی ہوگی مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا اگر میں نے نہیں کہی تو پھر علی کی کیا عزت رہ جائے گی اگر وہ مجھ پہ جھوٹی بات باندے گا اگر جھوٹی بات اگر وہ کتاب کے حوالے دے رہے ہیں یا ان کی ویڈیو لگا رہے ہیں پھر تو جھوٹ نہیں ہے نا تو ان سوالات جو تین میں نے جو ان کے جملے ہیں انشاءاللہ میں اس کا جواب ہی دیتا ہوں اب ان علماء سے یہ پوچھیں گے اور دھوری کال کی انہوں نے اپلوڈ کی ہے پوری کال کی انہیں اپلوڈ کرتے وہ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ان کے خلاف ہے ہم نے بھی کاؤز میری شیخ زبیر صاحب کی اجازت سے چالیس منٹ کی کال ہے ریکارڈڈ سرفراز بھئی میری اور شیخ صاحب وہ پوری ہماری علیہ السنت پاک ڈاٹ کام پہ السلام علیکم سے شروع ہو کے والیکم السلام پہ چالیس منٹ میں ختم ہوتی ہے سوال جو آپ بالکل کلیر ہیں ہم نے کوئی بیمانی نہیں کی جس میں میں نے امام ابن تیمیہ کہ جو غلط عقیدیں ہیں شیخ زبیر صاحب سے ڈسکس کیے انہوں نے کہا جی ہم ابن تیمیہ سے لانے پر آت کرتے ہیں ان عقیدوں میں ہم کتاب و سنت کے ماننے مانے اب یہ جو اجازت ساکی ہے ابو یحیہ نور پوری اب وہ کال اگر سنے تو شیخ صاحب بڑے غصے میں بات کر رہے ہیں اب انشاءاللہ ہم اس ریکارڈنگ میں لگا بھی دیں گے وہ کال بڑے غصے میں بات کر رہے ہیں بات تو کوئی ایسی نہیں غصہ اس کے اوپر کیوں تھا غصہ تو میرے پر ہونا چاہیئے تھا بکول ان کے بڑے غصے میں وہ بات کر رہے ہیں اور وہ یہ جملے بول رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اس میں جملے بولے جو شیخ صاحب نے خود بتائے شیخ صاحب نے کہا کہ اسی کال کے انڈ پر جو دھوکے سیس نے ریکارڈ کی میری اجازت کے بغیر ان کی زندگی میں چڑ گی تھی ان کو بڑا غصہ تھا اور یہ ویڈیو کی وساطت سے میں بتا دوں حافظ شیر محمد صاحب جو کہ شیخ زبیل عزی صاحب کیا آپ سمجھ لیں وہاں پر اب سمجھ لیں ایک قسم کے گدی نشین ہے جن کو ساری لیبریڈی اپنا سب کچھ دیکھے گئے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں ان کو آپ فون کر کے پوچھ لیں الہدیس رسالے پر جس کا نام آتا ہے حافظ شیر محمد صاحب جو وفات تک ان کے ساتھ رہے ان کی خدمت کرتے رہے میں ان سے بھی بھی رابطے میں رہتا ہوں ہسپیٹل بھی کافی دفعہ گیا وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ وفات تک ابو یعیہ نورپوری یہ جو اجاز ساکی ہے اس سے شیخ زبیل عزی صاحب نراز رہے کہ اس نے دھوکے سے میری کال ریکارڈ کی ہے اور اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کیا ہے شیخ زبیل صاحب نے خود بتایا کہ میں نے اسی کال میں یہ بات کہی تھی کہ سب سے بڑا شیطان تو اور تیرہ استاد غلام اسوہ زہیر ہے جس کی وجہ سے علی اہل حدیث علماء سے متنفر ہوا سب سے بڑا شیطان تیرہ استاد غلام اسوہ زہیر ہے اب یہ کٹنگ کیوں کی ہے اس نے اس لیے وہ پوری کال نہیں ہے چڑھی ہوئی کیونکہ ان کے اپنے کپڑے اتر جانے تھے اب میں اس ویڈیو کی وساط سے کہتا ہوں اگر وہ واقعی جڑا ہے نا اجاز ساکی تو پائیو پوری کال چڑھا ہوتے پتہ لگے تیری اصلیت کی ہے پوری کال چڑھا ہم نے پوری کال چڑھائی ہوئی ہے نا تو پتہ چل دے اور کال اس کے پاس موجود ہے چونکہ رگار اس نے کی ہوئی ہے نا تو وہ کٹنگ کر کر کے اس نے وہ چڑھائی ہوئی ہے اور اس میں شیخ صاحب کا غصہ بالکل آیاں ہے اس حوالے سے آپ گفتو بھی سنے تو لگے گا بڑے غصے میں بول رہے ہیں بیسیکلی وہ اس سے آوائیڈ کر رہے تھے وہ جو ایک محمد علی صاحب ہے نا جیلم میں تو وہ کہتے ہیں محمد علی محمد علی فضول آدمی ہے جی فضول آدمی ہے جی اپنے کے قمیر ماہم یا جیگار امیر جو پہلے میں سے اس کی ہے نا جی جی وہ غنق ہے چیز ہے محمد علی محمد علی میں نے خود رہا کرتا ہے اچھا 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 اصل میں وہی ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ کی آپ کے حوالے سے باتیں کرتا ہے نا آپ کو نام بھی استعمال کرتا ہے نا وہ لوگوں کے نام میں تو کیا پہلتا ہے نا تو اس کے لئے رفعان دے رہے گا ہم اس سے کوئی آدم کیا تو میں کم بس کم اور بعد میں یہ کہوں گا کہ محمد علی غلط ہے وہ غلط کہتا ہے جی جی اس کے لئے کیا اس کی حضرت ہوگی یہ کال اس نے بغیر جازت کے رکارڈ کی وفاق تک شیخ صاحب اس کے ساتھ نراز رہے اور ابھی بھی آپ حافظ شیر صاحب کو فون کر کے پوچھ لیں میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ وہ اپنی وفاق تک اس کے ساتھ نراز تھے اور حافظ شیر صاحب وہ ہیں کہ جو واقعی جن کو شیخ صاحب اپنا سب کچھ دے کر گئے ہیں مبشر احمد رمانی صاحب نے جو میرے خلاف کلپ ریکارڈ کر رہا ہے اس میں بھی ان کیا جی حافظ شیر محمد کو سب کچھ وہ دیکھے گئے ہیں ان سے آپ پوچھ رہے ہیں تو جناب مبشر صاحب کی تو میں انشاءاللہ اور حافظ عمر صدیق کی تو اگلی دفعہ ان کی جو غلط بیانی ہے انشاءاللہ ان کو ڈسکس کروں گا ابھی تو میں اس کو کنکلوڈ کروں اب ان کال کے الفاظ کی طرف آ جائی ہے جو انہوں نے کہا کہ علی فضول آدمی ہے یہ ان کا تقیہ کلام تھا جب کسی سے نراز یا نالان نراز بھی نہیں گئے نالان تو وہ بلکل میں کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے ایک دو معاملوں میں نالان تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو مسئلے ہیں نا مشاجراتیں صحابہ والے حدیثِ قرطاز یہ پبلیکلی نہیں ڈسکس کرنے آپ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ سوشل میڈیا میں حدیثِ قرطاز کے اوپر رافضیوں نے کتنا فتنہ کھڑا کیا ان کے آگے باندھ تو میں نہیں باندھ رہا ہے نا تو وہ کہتے تھے کہ معاملے ڈسکس نہ کریں باتیں ٹھیک ہیں لیکن آپ ان کو ڈسکس نہ کریں اس کی وجہ سے وہ نراز نہیں نالان تھے اور انہی چیزوں کی وجہ سے وہ کہتے تھے فضول آدمی یعنی وہ اہمی فضول بحثیں کرتا رہتا ہے اب میں ان کے ساتھ نہیں اس مسئلے میں لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اخلاص کے معنوں میں کہتے تھے ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا ان کو پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا میں اگر ایک حدیث چیئر ہوتی ہے لاکھوں لوگوں تک پہنچتی آپ جواب نہیں دیں گے تو سنیت کا جنادہ نکل جائے گا سب سے بڑے مجاہد میں ہوں الحمدللہ اہل سنت کی طرف سے جس نے رافضیت کے خلاف بند بند ہے یہ تو سارے ڈھیکی بلیاں بن کے سارے سائٹ پہ ہو گئے ہیں کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے کہ جی کاغذ کلم لے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑے آگے سیدنا عمر بخاری و مسلم کی حدیث گاٹے میں سنیوں کے فٹ کی ہے میں نے پچپن بھی مسئلہ ریکارڈ کروایا ہے الحمدللہ حدیث قرطاز کا تحقیقی جائزہ اور وسیع رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو نہیں کسی نے کروایا بارل اس وجہ سے وہ اس لئے کہتے تھے جو سب و شتم والا واقعہ جو یہ معاملات ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے دور میں حضرت علی پر ممبروں پر لانت ہوتی ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن ان باتوں کو کرنا نہیں چاہیئے اس کے اوپر ان کا غصہ تھا اور میں ان کو بینفیٹ اف ڈاؤڈ دیتا ہوں کہ ان کو اس وقت ایشو نہیں کلیر تھا اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ الحمدللہ جو ہے وہ اپنی وفاد قومے میں جانے سے دو یا تین دن پہلے الحمدللہ میرے بارے میں انہوں نے بڑے پوزیٹیو کومیٹس کیے میں انشاءاللہ وہ کومیٹس بھی یہاں پر بتا دوں گا پہلے میں اس بات کو کنگلوڈ کروں لہذا انہوں نے جرہ نہیں کیا ہے کہ جھوٹا ہے کذاب ہے یا گمراہ انہوں نے کہا فضول آدمی ہے اب میں بتاتا ہوں کہ ان کے بزرگوں کو انہوں نے کذاب ڈیکلیر کیا ہے جو شیخ صاحب کی وفاد کے بعد ابھی انہوں نے ایک بابا اٹھایا ہے انڈیا سے کفائت اللہ سنابلی جس نے کتاب لکھی ہے یزید بن ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے چوئے اب مدان میں آنا شروع ہو گئے ہیں اور آفظ صلی اللہ علیہ صفدار السلام والے نے اس پر تقریز لگا دی ہے دیکھو نا یہ لوگ اندر سے نہیں چینج ہوتے ہیں باہر باہر سے یہ بڑی باتیں کرتے ہیں اور وہ کفائت اللہ سنابلی کو کذاب لکھا ہے شیخ صاحب نے مقالات کی چھٹی جلد میں کفائت اللہ سنابلی کے دس جھوٹ کفائت اللہ سنابلی ہندی کے دس جھوٹ تو اب کذاب تو اس کو کہا ہے اس کو مطروق راوی اس کو آج کل پروموڑا میرے خلاف جو پیج منہ ہے نا اس پر اس کی کتاب شیئر کروا دی ہے جو میں اکثر کہتا تھا یہ معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کے لیے نہیں نکلے ہوئے ہیں یہ یزید کے دفاع کے لیے نکلے ہیں اسی پیج میں ہم یزید کے حاکمے یہ کر رہے ہیں آپ ان کے کپڑے اتر گئے ہیں یزید کا دفاع کرنا شروع کر دی ہے پہلے کہتا ہے نہیں نہیں ہم یزید کے خلاف ہیں ہم تو کہتے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں بات نہ کرو اصل مسئلہ حضرت معاویہ بھی نہیں کوئی اور ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے یہ مسئلہ بھی نہیں ہے لہٰذا آپ وہ چالیس منٹ والی میری کال سنیں جو امام نے تیمیہ والے ایشو کے اوپر ہے اس میں شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ میرے علی کے خلاف میں اس سے باتیں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں میرے ریسرٹ سینٹر والے پنڈی والے بھی کرتے ہیں لیکن آج تک جب بھی کوئی معاملہ ہوئے میں نے فتح ہمیشہ علی کی دیکھئے یہ جھوٹے الیگیشنز ہوتے ہیں تو شیخ زبیر صاحب کے کان ان کی زندگی میں میرے خلاف بھرے جاتے تھے اس کی وجہ میں اینڈ پر بتا دیتا ہوں کہ یہ کیوں بھرائے کر جائے تھے اچھا اب رہ گیا ان کا یہ کہنا کہ میری طرف سے اگر وہ غلط بات منصوب کرے گا تو میرا اعلان برات ہے پھلکل میں یہ کہتا ہوں اگر میں غلط بات منصوب کروں تو ہر بندے کو اعلان برات مجھ سے کرنا چاہیے اگر میں کسی پر جھوٹا اعزام لگاتا ہوں کیونکہ وہ لگا رہے تھے بھائی میں نے کوئی گن پوائنٹ پر شیخ زبیر صاحب کی ویڈیوز نہیں ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں میں نے ہی پانچ کوئس چناصر سیشن ان کے ریکارڈ کی ہیں گن پوائنٹ پر نہیں کیے ہوئے پبلکلی انہوں نے کی ہیں اس ویڈیوز کی اگر میں کلپ لگاتا ہوں شیخ زبیر صاحب کی اپنے کلپ ہے ان کی کتابوں کے حوالے دیتا ہوں تو میں کون سے جھوٹ باندھ رہوں جھوٹ تو تب ہے میں اپنی طرف سے ان کے بارے میں بات کروں تو الحمدللہ یہ بات بالکل ان کے ٹھیک ہے اگر میں کروں تو میں نے نہیں کیا لہٰذا مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے الحمدللہ سب چیزوں میں ویڈیو پروف موجود ہیں بلکہ میری خواہش پہ انہوں نے ویڈیوز ریکارڈ کر رہیں یہ بھی میں ویڈیو میں لگاؤں گا میری خواہش پہ بڑے ریلیکٹڈ تھے وہ ویڈیوز ریکارڈ کروانے پہ آج دنیا میں جتنا علم ویڈیوز کی شکل میں ان کا عام ہوئے یہ سارا صدقہ جاری ہے میرے لیے میں پہلا بندوں جنہوں نے ان کو اس کے پر ایمفیسائز کیا کہ کوئسٹن آنسن سیشنز کی آپ ویڈیو پر آئے الحمدللہ اس کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں یہ باندھ رہنا وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو پر کسی کا ہمارے کچھ بائی اس کو ناجیس نہیں دیتا وہ سنتا ہے اس قسم کی جدید میڈیا ہے بہر میں نے نہیں کہا تھا یہ بائی اپنی مزی سے آئے اور یہ وہ بائی ہیں جو اللہ کے حضر سے بریویوں سے آئے لیے دیتا پچھلے سال میرے پاس آئے تھے وہ سوکر تحقیق کر رہے ہیں تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے میرے خانے میں نام ملو بہتر ہے ان علماء کے پاس کہیں اور میرے پاس جب آئے الحمدللہ خدر بیرللہ سوال جاؤ آپ تو بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں بڑے لوگ اللہ کے حضر سے یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوتیں رہے ہیں باقی رہا کہ ان کا یہ تیسری اور آخری بات کہ جی میرا رابطہ نہیں ہے سو فیصد صحیح ہے کہ ان کا میرا رابطہ ڈیریکٹ رابطہ ڈیڑھ سال پہلے تقریباً ختم ہو گیا تھا اور وہ میری مرضی کی وجہ سے ہوا تھا میری مرضی کی وجہ سے اس لیے کہ شیخ زبیر صاحب کہتے تھے کہ تم کوئی بھی بات کرتے ہو تو اہل عدیث علماء مجھے فون کرتے ہیں تم علی کو سمجھاؤ علی گمراہ ہو رہا ہے اور وہ زیادہ مینگیر اپنے آپ کو ایل عدیث کیوں نہیں کہتا یہ نہیں کہتا وہ نہیں کہتا میں نے کہا شیخ زبیر صاحب کو میں نے کہا جی میں مر جاؤں گا میں اپنے آپ کو ایل عدیث نہیں میں مسلمان ٹھیک ہے تو وہ کہتے تھے کہ یار مجھے بتاؤں میں کیا کروں تمہیں میں سیٹسوئی نہیں کر سکتا اپنے مولویوں کو جواب نہیں دے سکتا یہ تو میرے پر بھی شک کرتے ہیں مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ اندر تو علی والا یقیدہ رکھتا ہے یہ ظاہر نہیں کرتا یہ ریکارڈنز میں بھی موجود ہیں وہ چالیس منٹ والی ابن تیمیر کہ میں نے پر الزمال لگاتا ہے میں نے کہا شیخ صاحب اس کا بڑا آسان حال ہے آپ آندہ کے بعد مجھے فون نہیں کریں گے میں آپ کو فون نہیں کروں گا آپ نے کہنا علی سے میرا گرابتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جب کوئی فون کرے گا تو آپ نے جان چھوڑا لیا کرے تو اس طرح وہ الحمدللہ جان چھوڑایا کرتے تھے رابطہ ختم کیا بالکل انہوں نے ختم کیا میں نے بھی ختم کیا ڈیریکٹ رابطہ انڈ ڈیریکٹ میرے پاس الحمدللہ ان کی طرف سے تسلیہ آتی رہتی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کے ثبوت کے اوپر میں انشاءاللہ تعالی اس میں ایک چیز بھی ڈال دوں گا پھر آپ کے متعلق بھی ایک دو دفعہ ڈسکشن ہوئی تو زبیر صاحب نے آپ کے بارے میں میں تھوڑے سخت الفاظ کے اب میں ریکارڈ پر پہلے بھی ایک دو دفعہ نہیں ہوں لیکن آج تو میں پھر بلکل ہی کھل کے کروں گا چاہے گا کھڑ بھی لاک جے انہوں نے مجھے کہا جی میں نے جب ان سے بات کی کہتے ہیں یار یہ جو انجینئر ہے بڑا فضول لڑکا ہے ایسا میں نے کہا جی فضول لڑکا ہے کہتے ہیں اس فضول آدمی نے اپنے آپ کو بہت خراب کی ہے میں نے کہا جی خراب کیسے اپنے آپ کو مفتی ساکھ والے اس نے انجام اپنا کرائے اور انہوں نے کہا کہ یہ انتینا فضول انسان ہیں کہ اس کو اللہ تعالی نے انتائی غیر معمولی ذہنت دیئی تھی انتائی غیر معمولی اس کے پاس ہے انیلسیز کی طاقت تھی پڑا لکھا بہت زیادہ تھا سپیکنگ پاورز کی بہت اچھی تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو اور انہوں نے کہا کہتے ہیں یہ مجھے امید ہے کہ یہ فیوچر کا بلکہ ڈاکٹر زاکر نائک ہے بلکہ ڈاکٹر زاکر نائک سے کہیں زیادہ اس نے اہل اہدیس کا مستلت عالمی آدمی بنا تھا اس نے اہل اہدیس کا مناظر بنا تھا اس نے اہل اہدیس کا موقع بننا تھا اور اہل اہدیسوں نے اس سے رجوع کرنا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے اہل اہل اہدیسوں نے ٹیک کر رکھا ہے اس کی جناب اس کی وجہ سے اور میں نے کہتے ہیں اس کے ساتھ مجبوراً میں نے اس کے ساتھ تعلق رکھا رہا ہے اس کی وجہ سے میرا نام تھی مسئیبت گئی ہے تو میں نے کہتے ہیں اس کا جرم کیا ہے کرتا کیا ہی ہے میں نے اسے پوچھا پہ اہم میں نے کہا ہے بجاج کی ہے مسئلہ یہ ہے کہتے ہیں یہ جو بند ہے یہ ہار قسم کی جو بات ہے جناب یع quer ہیہ ہار قسم کی عمام کے سامنے ہار قسم کا مسئلہ ڈسکیس کر رہا ہے اور گھنٹوں کے ساپسے کر رہے ہیں اور جنابیاری یہ ریکارڈنگ میں لہا رہے ہیں میں نے کہا کہ یہ تو اسی قسم کے تو مسئلہ سنن کے میں تو اس طرف طرح مہل ہوں آپ لوگوں کی طرف آنے میں تو آپ لوگوں کو مدر پر آنے میں نے کہا میرا تو بچ چلتا تو میں آپ لوگوں کو جنابیاری مرک سے نکال باہر کرتا مجھے پاور مل جاتی آپ کے ساتھ وہ سلوک کرتا جو بارشا کرتے ہیں فتح کر کے اطاقہ مجھے تو پاور نہیں پھلی فتح گناری combata کہتے ہیں بات یہ ہے آپ مسئلہ مه recap مجھے کہ اس نے کیا مسئلہ کیا ہے کہتے ہیں یہ انجاب سے کہتے ہیں کیا مسئلہ کیا ہے یہ خود کو اہل ایسا نہیں ہے سب سے بڑے اقتلا بھی ہی تھا اسی وجہ سے وہ مجھے کہتے تھے کہ بڑا پریشنائیز ہے میں نے کہا آپ مجھے فون لاقت کیا کریں نے اپنے اپنی اپنے کا کیا رکھیں گے تاکہ آپ کی جان چھوڑ جائے تو یہ سارا مسئلہ بھائیو اٹھا جب میں نے مسئلہ نمبر سکسٹی ون ریکارڈ کروایا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس کے بعد زیادہ ہنگامہ میرے خلاف برپا ہوا یہ دس دسمبر دوہزار گیارہ کی بات ہے پھر دوہزار بارہ کے اندر جو ہے وہ اہل ادیس علماء کے دباؤ کی وجہ سے یہ معاملات جو ہے وہ پڑھنا شروع ہوگے پھر وقتاں فوقتاں جو ہے میں نے ان کو خود اجازت دے دی کہ آپ مجھ سے رابطہ نہ کریں نہ میں آپ سے کروں گا باقی میرے جتنے ریسرچ پیپرز ہیں حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ بلکہ وہ رافضیت ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ فائیو اے ریسرچ پیپر ایل سنت پاک ڈاٹ کام پر یا اس کا فائی بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سیول سنات احادیث کی روشنی میں یہ دونوں ریسرچ پیپرز کی پروف ریڈنگ انہوں نے کی ہے جس میں میں نے بنو میا کے کرتوت کھول کر حدیث کی کتابوں سے بتایا ہے کوئی تاریخ کی کتابوں سے نہیں اچھا یہ جب قرآن مچ گیا تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو ظاہر ہے کہ ان کو فون آتے تھے اور اس کا ثبوت ہے کہ یہ ان کے معاملات کا کہ وہ وفاد سے پہلے میرے بارے میں بڑے پوزیٹیو کومنٹس رکھتے تھے ان کے قومے میں جانے سے یعنی دنیا بھی طور پر آپ سمجھ لیں وفاد سے تین دن پہلے قومے میں جانے سے دو مہینے تک وہ قومے میں رہے ہوش نہیں تھی تین دن پہلے ان کے بڑے قریبی علی الحسن نقوی صاحب ان کو آج میں نے یہاں بلایا تھا ان کا سو منٹ کا میں نے پورا انٹرویو ریکارڈ کی ہے وہ بھی آج چڑھ رائے گا انشاءاللہ اس میں سے میں کلپ ٹڑھاؤں گا جو ان کی ان کے قومے میں جانے سے تین دن پہلے سرگودے بات ہوئی جس پہ انہوں نے شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ جو پچاس حدیثیں ہیں اس کی وجہ سے میرے اپنے شگرد اور میرے اہل حدیث علماء مجھے بڑا تنگ کر رہے ہیں کہ میں اب علی کی طرف جاؤں کہ ان کی بات سنوں لیکن اب میں نے فیصلہ کی ہے کہ علی کو میری طرف سے پیغام دے دو کہ اپنے حق پر ڈٹا رہے میں اس کی پشت پہ کھڑا ہوں علی اپنے اس حق پہ پچاس حدیثوں پہ ڈٹا رہے میں اس کی پشت پہ کھڑا ہوں الحمدللہ اہل حق تھے وفات سے سمجھ لیں آپ قومے میں جانے سے تین دن پہلے انہوں نے یہ بات کہی اور یہ ثبوت جس بندے سے بات کی اس کی ویڈیو کٹنگ بھی ہم اس میں انشاءاللہ تعالی ڈال دیں گے اور پورا ان کا انٹرویو میں نے آج سپیشلی ان کو اسلامباد سے بلوایا اور ان کی پوری ریکارڈنگ آج دن کو کی میں نے کہا جی اس لیکچر میں میں نے ریکارڈال نہیں لہذا یہ معاملہ بلکل کلیر کریں اچھا میں نے پھر زبیر صاحب کو فون کیا میں نے کہا جی زبیر صاحب اس طرح یہ مسئلہ بنا ہوئے تو انجینئر جو ہے نا انجینئر صاحب میں کہا ان کا یہ موقف ہے میں کہا دوسری ساری جو علماء ہیں ان کا یہ موقف ہے جی کہ انجینئر جناب بدنیت ہے بدتمیز ہے گستاغ ہے تو یہ جناب علی قستاغ یہ سوا چاہتا ہے اس میں سے نکانے کی جبکہ مودسی نے یہ روایتیں اس لئے نکل نہیں کی تھی تو تو زبیر صاحب نے مجھے کہنے لگے کہتے ہیں جی میں نے گل سے پہلے تو پوچھا میں نے نہیں میں آپ کو بتاؤں میں کبھی بھی نہ اس طرح نہیں تھا اللہ علاق نہیں تھا کہ آپ یہ سمجھیں جی آپ کے پیچھے لگوں تو میں آپ کا خلیفہ پا نہیں گا میں آپ پہ بھی شک کرتا رہا ہوں میں نے فون کیا میں نے انجینئر کا یہ دعویہ جوٹا تو نہیں آپ نے باکی پروف ریڈنگ کی ہے یہ سندھے صحیح ہے کہتے ہیں یہ Grade کے بعد اس کے ٹھیک ہے یہ مینے پاس لہا ہے تو میں نے چیہا کی کہ یہ سندھے صحرج ہیں تو میں نے کہا آپwalk کے ان رویٹوں کو مانتے ہیں کہتے ہیں ماننے کو انruیت کو کیا پوچھا میں کیا ہوں کو ان راک taraf کو نہیں خ selfies میں اچھے تو پھر علماء کی کئدراتےں کھتے ہیں ان سے پوچھے ہیں میں نے نے انہ نے مجھے کہا تو te Action جس بیری صاحب نے کہا مناظر ہے نا نے بنائزر مطلب صاحب نے بنائے Kiamaama مطلب مکھالق پارٹی كلاب مجھے مناظر بنا رہے تھے کہتے ہیں آپ مناظرے کا اصول یاد رکھیں جو پارٹی اعتراض کر رہی ہے دلیل اس نے دے نہیں ہے کہتے ہیں آپ تو ان کے شکنجے میں آگئے ہیں میں نے کہا وہ کیسے کہتے ہیں آپ نے نہیں لکھنا یہ کہتے ہیں آپ ان کو پرساد ہے آپ کہے جی اس کا اس کا فہم تم لکھو پچاس دی سو پہنچوں کا انجینئر کا کام تھا انجینئر نے لکھی ہے انجینئر کا کام تھا اس نے جناب علی حکم لگوایا ہے اب تم اس کو درست مان رہے ہو اب تم اس پہ اعتراض کرتے ہو اب اس کا فہم درست کیا ہے وہ تم لکھو اور کہتے ہیں وہ پہ مجھے پیج ہو میں پھر بھی میں نے کہا جی شیخ صاحب میں نے کونسا کوئی اپنا کوئی میں کوئی حالمِ دین تو انہی نا مولوی ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا میں لکھ دا تو ہوں نہیں آپ شیخ زبیر صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ لکھیں نا فام آپ جو مجھے بشورہ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں مجھے کہنے لگے ایک دن پھر میں ایک دن دوبارہ فون کیا تو مجھے کہتے ہیں اہلی بھائی میری بات یاد رکھیں کہتے ہیں یہ جو پارٹی ہے نا یہ جو میرے شاگین وغیرہ سارے جو آگے پیچھے پانی بھجن زرطورس انہ نے کہا جی یہ بڑی بتمیزی انہوں نے میرے ساتھ بھی کی ہے کنوں نے یہ میں آپ کیا بتاؤں جن کا انہوں نے تو وہ کیا وہ جی کہ انہوں نے کہا جی مجھے بھی بڑا کہتے رہے ہیں جی تُو نے اس کو خراب کی ہے اور یہ آلاکہ میرا اسے کیا ترلی ہے کس نے شیخ زبیر نے انجینئر محمدلی مرزا کو خراب کیا ہے انجینئر کو یہاں تک پنچانے والے ہی تُو ہے یہ تو صحیح ہے غلام اسوہ زہیر صاحب بھی یہی کہتے ہیں اور ان کا وہ ایک شاگرد ہے اجاز ساکی ابو یعی نورپوری ان لوگوں کا بھی یہی موقف ہے شیخ زبیر صاحب کو یہ نیچی محفلوں میں بڑے گندے الفاظ کے ساتھ یاد رہتے ہیں مجھے تو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا مجھے تو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا کہ کس نے کہا کیا نہیں کہا اگر انہوں نے یہ بات گیا کہتے ہیں یہ ملے پر بھی عظام انہوں نے لگا دیا ڈیریکٹی تو کہتے ہیں اب آپ اس کو کہہ دیں انجینئر کو کہ پہلے تو میں پیچھے تھا اب کہتے ہیں میں اس کی پشت پہ کھڑا ہوں اس کی بیٹ پہ ہوں اور میں اس سے پیار کرتا ہوں انجینئر سے اور دوسرے لوگوں سے میں بڑا سخت تنگ ہوں یہ انہوں نے اپنی وفاظ سے تقریبا اپنے قومے میں جانے سے ایک ڈیرڈ افتر پہلے کی بات ہے ہو سکتا اس سے بھی کم ہو اس سے بھی کم ہو کیونکہ ان دنوں میں سرگودہ تھے مجھے آپ نے یہ بات اسی وقت فون پر بتائی تھی میں اس لیے ویڈیو پر لارا ہوں اور ڈڈ جائے اچھا جو الفاظ مفتی صاحب کہتے ہیں ڈڈ جائے یہ تقریبا ان کے فاظ یہ دو پتے ہیں لیکن کی بائی چانس میچ کر دی اب اللہ تعالی نے وفاظ سے پہلے جو مخلص لوگ ہیں نا ان تک یہ حق پہنچ جاتا ہے کہ کون بدنیت ہے اور کون خوشنیت ہے تو ان کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ یہ جو ہے نا وہ اس کو غلط رنگ لوگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے پھر جو ہے نا وہ یہ والی بات کر دی چلنجی اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے بارل یہ دو ڈھائی سال تک کام بھرتے رہے یہ لوگ شیخ زبیر صاحب کے اور بڑی کوشش کی کہ فتوہ لکھنے یہ کہتے ہیں جی وہ آخری دنوں میں کہتے تھے فتوہ لکھوں گا دو ڈھائی سال پہلے آپ نے فتوہ لکھا لینا تھا فتوہ انہوں نے کہا لکھنا تھا آخری دنوں میں ہوتے تو آپ کے خلاف فتوہ لکھتے وہ میں نے جیلم سے بھی کچھ بھائیوں کو بھیجا تھا تو شیخ زبیر صاحب نے ان کو پھر بتایا کہ مجھے تو یہ بتایا کہ وہ علی ماویہ کو گالیاں دیتا ہے ولی آضو بللہ آپ نے آج تک سنی ہے کبھی نیجی محفل میں ادھر لوگ اتنے سوز زیادہ لوگ بیٹھے ہیں کبھی نیجی محفل میں سنے کبھی ایسا نہیں ہوا میں رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہوں میری ریکارڈنگز موجود ہیں کتنی کہ میں تو شیعان ماویہ اس کو سمجھتا ہوں اور شیعان بنو امیہ جو کسی صحابی کو گالی دے میں تو سیدنا علی کے ساتھ ہوں میں تو کسی صحابی کو گالی دینے کے حق میں نہیں ہوں یہ تو بدت ان کے دور کے اندر شروع ہوئی ہے میرے پورے لیکچر ریکارڈ ہے اس کے اوپر بخاری اور مسلم سے عدی نہیں ہے یہ حدیثیں میں نے پچاس دی سے جمع کی ہیں میں نے کب یہ وہی کام کرنا ہے ہم تو بند باندھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی صحابی کا اس درجہ میں احترام ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہنا ہے غلطی ہیں سو بسم اللہ غلطی ہیں تو پھر ہر بند ہے جس کو برا لگتا ہے وہ کہتا ہے یہ گلہ نہ کرو اب مجھے بتائیں بریلویوں کے سامنے آپ آیت پڑھیں وہ کہتا ہے یہ نبی کا گستاق ہے اس ٹیمپر ایل عدیث کو کیوں پیڑ ہوتی ہے آیت پڑھنے کے اوپر جب ان کو گستاق رسول کہا جاتا ہے کیونکہ فرمولہ ان کا ہے ایل عدیث کے ممبروں سے ہی گستاقی نہیں ہو رہی کہ حضرت عمر نے جب جامعہ ترمزی میں آتا ہے کہ حج تمتوں پر بندی لگا دی تو عبداللہ بن عمر نے ان کی مخالفت کی یہ حضرت عمر کی گستاقی نہیں ہے یہ واقعہ بیان کرنا کیسے ہو سکتا ہے حضرت عمر نے یہ کام کیا ہو پھر کہتے ہیں جی وہ دیکھیں ان کا بیٹا کھڑا ہوا کہ سنت کے خلاف کام تو بھئی جب یہ خلاف سنت کام ہوں گے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مردوں کو گالی مت دو وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے اب رسول اللہ السلام کی وفاد کے بعد حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت علی کو ممروں پر ساٹھ سال تک گالیاں دی جائیں یہ حدیث کی مخالفت نہیں ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا یہ تو بھئی یہ تو بالکل کلیر کٹ بات ہوگی اس میں تو کسی کا مرتبہ اس کو غلطی ہے اپنی جگہ مرتبہ اپنی جگہ حضرت آدم کی غلطی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی یہ تو بھی مرتبہ ہوتاں ختم ہو گیا غلطی رہے گی اپنی جگہ جو جو غلط ہے وہ غلط ہے ڈنکے کی چوڑ پہ غلط ہے ہاں اس کے بعد ریزلٹ کیا نکالنا ہے اس ریزلٹ پہ ہمیں رافزیوں سے اختلاف ہے اہل سنن سے اختلاف ہے کہ یہ پردہ ڈالتے ہیں پردہ کوئی نہیں ڈالا آپ سوشل میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا میں عام ہو چکا ہے اور اس سے بچنا ناممکن ہے اب میں آپ کو آخر میں دو چار منٹ میں وجہ بتاتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا فساوات ہے ان کا کوئی کسی کو حضرت معویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اسے کسی کو کوئی امدردی نہیں ہے جو حجی تمتوں کے ایشو میں حضرت عمر کے ساتھ اس طرح ان کا نام لیں اور جو طلاع کے مسئلے میں حضرت عمر کی مخالفت کرے جو مکتبہ فکر ان کو حضرت عمر معویہ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اصل مسئلہ تھا ان کی دم پہ پاؤں رکھا میں نے یا سمجھ لیں کہ میں نے ان کے مفادات پہ ضرب لگا دی اور میں نے نیک نیتی کے ساتھ مجھے نہیں پتا تھا اور وہ تھا شیخ زبیر لی زیرہ محلہ کا انٹرویو جو ستنہ جون دوہزار نو کو سو سوالات والا میں نے رکارڈ کیا نیٹ پہ موجود ہے اس میں میری نیت یہ تھی کہ اہل حدیث چونکہ حق کے سب زیادہ قریب ہے میں پھر بوبانگے دول کہتا ہوں لیکن ان کے اندر یہ آٹھ دس خرابیاں ہیں اس حوالے سے شیخ زبیر صاحب ان کی اصلاح کرے ان کے خلاف چوتھے دن قربانی کا مسئلہ اسی طریقے سے یزید والا ایشو اسی طریقے سے ننگے سا نماز پڑھنے والا ایشو اور کافی سارے ایشو میں نے اس میں ڈسکس کیے اب اس کی وجہ سے کیا ہوا ان کے کان مجھے بڑی صحیح تنا یاد ہے کہ جب میں ریکارڈنگ کر کے وہ راول پینڈی ریسرچ سینٹر میں گیا میں نے بڑے اپنے بولپان میں کا میں نے کہا دیکھو اب میں اہل حدیثوں کی اصلاح کروالوں گا میں نے شیخ زبیر صاحب کی ویڈیو ریکارڈ کر لی ہے ان کے تو چیرے فک ہو گئے اور بعد مجھے شیخ زبیر صاحب نے بتایا انہوں نے بکیتہ مجھے فون کر گیا یہ تو زی کے کام پاچھڑے زیادہ دینا ادھر سے ہی محالفت شروع ہو گی حضر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ تو اب شروع ہوئے یہ تو دو لاہر نو سے محالفت شروع ہے اور وہ کال میں ریکارڈڈ ہے کہ یہ میرے کان بڑھتے رہتے ہیں اور جب بھی میں تحقیق کرتا ہوں فتح علی کی نکلتی ہے اپنے سبران میں میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ علی بھائی جو ہے پڑے لکھے لکھوں میں یہ لوگوں میں بڑا کام کر رہے ہیں یہ ہماری عصاوات ہیں ہماری رہن میں ہے جو مات ستائے گا علی بھائی جو مجھے پڑے لکھے لکھوں میں ساتھ بار رہا پڑے لکھے لکھے لکھوں میں کام کر رہے ہیں اور خلال کو کائنوں نے مجھے بخالوت کر کے اس میں مجھے بھی شامل جا دیا اس نے کہا ہے آپ بھی جو ہے نا وہ علی بھائی جو کیتہ رکھتے ہیں اور آپ زاہر نہیں کر رہے ہیں یعنی دل میں آپ کو وہی جو کیتہ ہے اور زاہر نہیں کر رہا ہوں گی اور ملا مصطفیٰ صلی اللہ علی بھائی میں بہت پریشان ہوا لیکن مجھے نظر یہ آرہا کہ ابھی تب ملا مصطفیٰ صلی اللہ علی بھائی سے میں دخواست کروں گا بھی یہاں بھی کریں کیونکہ کے خلاف ابھی تک فتح مجھے علی کی نظر آرہی ہے اندی میں بھی جو مسئلہ ہوتا ہے وہ سیتر والا کونس میں بھی علی صلی اللہ علی صلی اللہ علی بھائی تو اس وقت سے ان کو بتا چلا گی یہ تو کوئی مخبہ فکر کا دشمن پیدا ہو گیا بہت بڑا اصل مسئلہ وہ تھا پھر عباوی نے تیمیہ والا ایشو اٹھا اصل مسئلہ بزرگ بابے تھے اور انہوں نے آڑ لے لی جس طرح یہ طریقہ اصل تکلیف کوئی اور ہوتی ہے پیچھے مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے پھر سارا کچھ اور لیے جاتا ہے مولوی شعار نہ تھے اسی دے مولوی تو زیادہ شعار نہ سیویچ نہیں ہے تو آٹے جناب سانو ہے نا سمجھے کوئی باروں آگے ڈھگئے ہیں جناب اسی کھوئی چون نکل کے بار گئے ہیں سانو پتہ ہے اس کھوڑ ہی کنی گرائی ہے جناب اے مینڈک نے کتے تک پرواز کرنی ہے سب کچھ سانو پتہ ہے کنی چھال مار سکتا ہے تو یہ اصل مسئلہ تھا ان کا ان کا جناب وہ کان کھڑے ہو گئے حافظ شیر صاحب کی میں بات کرتا ہوں ان کے علاوہ وہ ایک جنٹلمن ہے ان کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں نام نہیں لیتا ورنہ اصلاح کے دروازہ بند ہو جائے گا وہ اس لیکچر اس میں سوالوں میں میں نے داڑی کا مسئلہ چھیٹ دیا اب وہ زمیر زندگی موت کا مسئلہ بنائے ہیں میں نہیں کارتا مٹھی کے بعد لیکن جائز ہے کچھ اعلیدیس وہ صاحبہ کو بیدتی کہہ رہے تھے اس کی رسے اس وقت نہیں کھال آتا ہے ان کو مٹھی کے بعد داڑی کٹانے والے مسئلے میں تو وہ یہ سارے مسئلے ان کو چوبنے ان کا یہ مارے مسئلہ کے لیے خطر ہے پھر وہ امام نے تیمیہ والا بھانا شروع ہوا اور پھر اس طرح معاملات آگے چلتے گے اور الحمدللہ میں نے مسئلہ نمبر اسی شیخ زبیر لیزہی ایک حق گوال میں دین ریکارڈ کروا کے قیامت تک کے لیے اس تابوت میں آخری کیلٹ ہوگ دیا ہے ویڈیو ریکارڈنگ شیخ زبیر صاحب کی اور وہ انشاءاللہ بلکل حق ہے کہ شیخ زبیر صاحب کا اپنا موقف کیا تھا کوئی ان پر جھوٹ نہیں ان کی کتابوں کے مالے ہیں ان کی ویڈیوز ہیں گان پوائنٹ پر نہیں ہیں اپنی مرضی سے پبلکلی انہوں نے ریکارڈ کروای ہوئی ہیں لہٰذا کوئی معاملہ ایسا ان کے بارے میں غلط منصوب نہیں کر سکتا باقی جو کفایت اللہ سنابلی صاحب نے جو کچھ کیا اس کا تمہیں پہلے ہی آپ کو حوالہ دے چکا ہوں کہ کھوتا کھوڑا برابر نہیں ہوں دے اس طرح کی جھوٹی تاریخی روایتیں اٹھا کے حدیثوں کا مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا حدیثیں پہلے بھی جیتی تھیں اب بھی جیتیں گی انشاءاللہ اور ان کا جو یہ معاملہ ہے وہ ننگا ہو جائے گا باقی اپنے علماء کے بارے میں تو بڑے نرم گوشہ رکھا جاتا ہے کہتے ہیں جی وہ دیکھیں فلان کی بڑی اسلام کے لیے خدمات ہیں ان کے خلاف بولتا ہے تو آپ کی تو ہماری کوئی اسلام کے لیے خدمات نہیں ہیں باقی علماء یقین کوئی خدمات نہیں ہیں جو باقی مقابلے فکر کے لوگ ہیں سب کی ہیں تو ان کو بھی کہیں گے اس معاملے میں غلطی لگی باقی ویسے وہ ٹھیک ہے لیکن ہماری وہ غلطی بھی غلطی نہیں ہوتی زبردستی بناتے ہیں پھر اپنا لکمہ اس موں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ حق اللہ تعالیٰ نے واضح کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے آج میں نے تیزن جھوٹے الزامات کو اڈریس کیا ساتھ اگلی دفعہ ہوں گے انشاءاللہ اس سے بھی کم ٹائم لگے گا کیونکہ آیت تمہید کی وجہ سے چالیس منٹ لگ گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہمہ بحمدک اشہد و لا الہ الا انتا استغفرک و اتوب علیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین